ہریانہ میں سردی کے موسم میں آئی پہلی برسات کہیں راحت تو کہیں آفت لے کر بارش سے کسانوں کے چہرے کھلے ہوئے ہیں تو وہیں بارش کے بارش کی وجہ سے کئی چہروں پر مایوسی بھی فردعباد میں دیر رات ہوئی موسم کی پہلی برسات سے کسانوں کے چہرے کھلوٹے ہیں بارش کی وجہ سے کھرے سے لوگوں کو راحت ملی تو ہلکی بوندہ باندی سے موسم میں بدلہ آیا کسانوں کی مانے تو موسم کی پہلی برسات سے ان کی فصلوں کو کافی فائدہ ہوگا اب تک کھرے کے چلتے گہوں اور سرسوں کی فصل میں نقصان ہو رہا تھا مگر یہ برسات ان کے لئے سونے پر سوہاگا بن کر برسی ہے کسانوں کا ماننا ہے کہ اس بوندہ باندی سے اب انہیں فصل میں پانی نہیں دینا پڑے گا اور یہ ہلکی بوندہ باندی فصل میں دو بار پانی دینے کے برابر ہے موسم کی جو یہ پہلی باری سوہاگی ہے فصلوں کے لئے یہ مطلب ایسا ہو رہا جیسے سونے پر سوہاگا اس سے پہلے کیا تھا پارا پڑ رہا تھا تو فصلیں پیلی پڑ رہی تھیں اس کی وجہ سے کافی نقصان جا رہا تھا پارے کی وجہ سے لیکن جیسے ہی یہ بوندہ باندی شروع ہوئی ہے اس سے اتنا فائدہ ہو جائے گا پیلا پن ہٹ جائے گا فصلوں میں سے اور فصلوں کو اتنی راحت مل جائے گی وہی فتحباد نے کسان بس یہی دعا کر رہی ہیں کہ موسم کا مجاز بس ایسا ہی بنا رہے کسانوں کا کہنا ہے کہ موسم اور قدرت کا ساتھ ایسا ہی بنا رہے تو اس بار بمپر فصل ہوگی بارش تک تو ٹھیک ہے لیکن میواد کی کسانوں کو چنتہ یہ ستا رہی ہے کہ اس موسم میں اگر اولے پڑ گئے تو ان کی اچھی خاصی فصل برباد ہو جائے گی ایسے میں کسان یہ دعا کر رہی ہیں کہ بارش تک تو ٹھیک ہے لیکن اولے نہ برسیں ادھر بھیوانی میں موسم میں آئے بدلاف کی وجہ سے ایک شخص کو کافی نقصان اٹھانا پڑا یہاں ہنمان ڈھانی گاؤں میں ایک گھر پر آسمانی بجلی آگری جس وجہ سے گھر میں رکھا لاکھوں نوپے قیمتی سامان خاک ہو گیا یہاں لوگوں نے سرکار اور پرشتراسن سے پیلت پریوار کو آرثک مدد مہیا کرانے کی مانگ کی ہے سر یہ رات کو دو ڈائی وجہ کے قریب ایک بوجھور کا دماغ کا ہوا جس کے کارنی آکے ساری اکران خراب ہوگے پھوک گئے جو لائٹ کی تارے ہیں وہ سب پھٹ گئی جیسے بجلی پڑی ایک دم میں اور ایک دم میں اٹھ گئی اور سب کچھ تبا کر کے چلی گئی یہ تقریباً رات کو دو ڈائی وجہ کی بات ہے اور تقریباً تین چار لاکھ روپے کے قریب میرا نقصان ہو گئے بارش نے موسم میں پوری طرح بدلاف کر دیا ہے بارش کی وجہ سے سردی میں اضافہ ہوا ہی ہے کسانوں کے چہرے پر بھی چمک آ گئی ہے ایسے میں دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں کسانوں کو موسم کا کتنا ساتھ ملتا ہے ہریڑا ڈیسک ٹوٹل نیوز